اسلام علیکم مائنم ہے جاوید اکلاوان لوجسٹک کمپنی کلیرنگ اینڈ فوروڈنگ ایجنسی کے سوفوئر کی ٹریننگ کے عوالے سے مجھے ریکارڈنگ ریکارڈ کر رہا ہوں جس میں ایک تو میں ان کے لئے ٹریننگ ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن اس ٹریننگ کو میں یوٹیوب پہ رکھوں گا تاکہ اگر تو بنانا چاہتا ہے اس طرح کی اپلیگیشنز تو اس کو بھی ایک آئیڈیا ہو جائے اس طرح کی اپلیگیشن میں کیا فیچر ہوتے ہیں بیسکلی کلیرنگ اینڈ فوروڈنگ ایجنسی وہ ہوتی ہے جو کہ باہر سے کچھ شکمیٹ آتی ہے پورٹ پہ تو اس کو وہ کلیر کرتی ہے جس میں ٹیکسز ہوتے ہیں جو پیمنٹ کرتی ہے ٹیکسز وغیرہ دینے ہوتے ہیں یا رینڈ ہو گیا یا واقعی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ سب چیزیں کلیر کرنے کے بعد پورٹ سے وہ چیز باہر آتی ہے تو یہ جو کمپنی جس کے میں نے اپلیگیشن بنائی ہے ملک بہتر لوجسٹی کے نام سے ہے جن کا یہ بیزنس ہے کلیرنگ ایڈ فوروڈنگ ایجنسی کا تو ان کی اپلیگیشن بنانے کے لیے یہ سارے میں نے فارمز بنائے اور میں ڈاٹنٹ فریم مرگ پہ بنایی اپلیگیشن اور یہ سارے فارمز بنائی ہے ٹری فیمٹی پلس فارمز اپلیگیشن کے اندر ہے تو میں سات سات اس کو رن کروں گا اور اس کے سویچرز ہی ہوں گا تاکہ آپ اگر اس کو اپلیٹ کرنا چاہے تو کس سات اس کو اپلیٹ کرنا ہے تو بلکل میں ایک نیو جو بنا کی اور بلکل اسٹارٹنگ سے کام کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ رول بنائے ہوئے میں نے جیسے میں نے یہ اپنا اکاونٹ بنائے ہوئے یہ میرا ایڈمن اکاونٹ ہے تو ایڈمن اگر اکاونٹ ہوگا تو سب اندر اس کے سارے ریٹس ہیں اور اگر وہ کیشیر ہوگا یا اکاونٹ اینڈ ہوگا تو پھر دین اس کے ڈیفرنٹ رولز میں نے سر سائن کیا ہے تو میں ایڈمن اکاونٹ سے لگن کر رہا ہوں یہ سارے رولز سارے ریٹس ہیں سب سے ملے دیں کہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے چارڈ اوکاونٹ بسکلی چارڈ اوکاونٹ کیا ہوتا ہے کوئی بھی بڑی اپلیکیشن ہوتی ہے جس پہ اکاونٹ سیشن ہمیں منج کرنا ہے جس سے میں جنرل لیجر بنانے ہوں تو جنرل لیجر کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ہمارے خاتے دار ہوتے ہیں ہمارے کوئی کسٹمرز ہوتے ہیں ڈیبیٹرز ہوتے ہیں وینڈرز ہوتے ہیں یا ایکسپنس ہمارا فکس ایکسپنس ہوگا رہا ہوتا ہے تو ہم سب کے ہیڈ بناتے ہیں ان سب کے ہیڈ برانچ سے ہمیں یہ فائدہ بینیفٹ ہوتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہمیں اس میں کہ ہم اس ہیڈ کے نام سے جو بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں بار بار نام نہیں لکھنا بڑھتا ہے اور ہیڈ کا نام سہم ہی رہتا ہے تو پھر جب ہم جنرل لیجر پر جاتے ہیں تو ان ہیڈ کو کال کرتے ہیں تو اس کا پورا ریکارڈ ہمارے باس آجاتا ہے ڈیڈ وائز کہ اس پر کیا ڈیبیٹ ہوا کیا کریڈٹ ہوا اس کی پوزیشن کیا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں چارڈ اوکاون بنانے کے بعد ہی ہوتا ہے ہم چارڈ اوکاون بناتے ہیں تو اس کے بعد پوری اپلیکیشن میں جو ہم نے ہیڈ بنایا ہوتے ہیں چارڈ اوکاون کے اندر اس کے ذریعے سے ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں چارڈ اوکاون بنانا چاہتے ہیں اگر میں نیا ہیڈ بنانا چاہتا ہوں جو ہیڈ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں نے جو بنایا ہے اسے آپ کے پاس ایسٹس ہیں ایسٹس ہیں لائیبلیٹی ہیں ریبنیو اور ایکسپنس ہیں یہ ہمارے پاس ٹائپس ہوتی ہیں چارڈ اوکاونٹس کے ایکسپنی میں ہوتی ہے تو اگر ایسٹس پہ آتے ہیں تو بھر پاس دو طرح کی ایسٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فکس ایسٹس ایک ہوتا ہمارے کرنٹ ایسٹس تو کرنٹ ایسٹس کا مطلب ہے جو آپ کے باس جو کسٹرمرز ہیں وہ آپ کے سارے کرنٹ ایسٹس میں آتے ہیں آپ کے بینک سے جو ہاج یہ کرنے ہو سکتا ہے آپ اپنے اکاؤنٹ ختم کردے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ ہمارے کرنٹ ایسٹس کلائیں گے ایسٹس ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں تو کرنٹ ایسٹس پہ آکے آپ نے سب کیٹگری میں آنا دیکھیں کہ میں نے اس کے طرح ڈیبیٹس رکھے ہیں کیشن بینکس رکھے ہیں آئی ایو 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 بیسکلی ان کی ایک ٹرم ہے کہ جو لڑکا پورٹ پہ جاتا ہے کلیرنگ کے لیے اس کے نام کے ساتھ وہ آئی ایو ایو رکھ لیتا ہے اس کے نام جو بھی ہوگا آئی ایو 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 ایڈ کر لیتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ جاتا ہے یہ ہمارا پورٹ پہ کام کرنے والا ہے یعنی آفیس برگ والا نہیں ہے یہ پورٹ والے کام کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے آئی ایو رکھا وایا تو باقی سب کا ڈیفرنٹ طریقے ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ جو ہے وہ آپ کے بارے اسٹس کہتے ہیں اب ڈیبیٹرز چندر میں ہیڈ ہو کر میں آتا ہوں کہ یہ سارے ڈیبیٹرز ہیں جو ان کے ملک برودے لوجسٹک کمپنے کے ڈیبیٹرز ہیں اب ان سب ڈیبیٹرز کی ایک آفننننگ ایک کلوزنگ ہے اوپنننگ ہے کہ اس کے عوض یہ اپنننگ ہے اس کی اپنننگ ہے اسی اپنننگ ہمیں یہاں پر کلیر ہو جاتی ہے اس کی اپنننگ ہے اسو کہ یہ ٹرازکشن کے وجہ اس کی اپنننگ ہے وہ بھی یہاں پر دے سکتے ہیں جو ہمیں یہاں پہ ساتھ ساتھ آجاتے ہیں اور اگر اسی طریقے سے ہم caship banks پہ آتے ہیں تو banks کے اندر کیا amount ہے وہ بھی ہمارے پاس یہا جاتے ہیں سارے banks بھی ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے جو لڑکے ہمارے پاس ہیں تو آئیو میں جاتے ہیں تو یہ لڑکے ہیں جو ایڈ کیے وہ ہیں اور ان لڑکوں کے ساتھ ان کے بعد کیا transaction ہے ان کے بعد کتنا دینا ہے کیا لینا ہے تو یہ opening میں آ رہا ہے اگر پلس سے بطلب ہے کی طرف ہے اگر منس سے مطلب ہے ہم نے ان کو دےنا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس جو کلکلیشن ہونے کے بعد جو فکر آ رہی ہے وہ بھی opening یہاں پہ شو ہو جاتی ہے اب یہ کسے شو ہوتی ہے یہ تو بیسکلی جب پوری اپلیکیشن آپ دیکھیں گے اس کے اندر واشنٹی فارم سے ایکسپنس فارم ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پچ جاپ کے فارم سے ہیں پھر انوائیسیز ہیں ریسیپٹ ہیں تو ان سب کو ملا کے اور پھر ٹرانزیشن ہوتی ہے اس کے بعد جا کے یہ فکر آتی ہے کہ لڑکیں تو یہاں پہ کچھ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے فور ایکسیمبل میں یہاں پہ جو ہے وہ ایک نئی کمپنی ایڈ کر لیتا ہوں تو میں یہاں پہ ریبیٹس پہ آوں گا اور ہیڈ او اکاؤن پہ آ کے آپ نے کریٹ نیو کرنا ہے ہیڈ او اکاؤن میں جانے کے بعد آپ نے ہیڈ کریٹ کرنا ہے اب یہاں میں کوئی بھی نام دے جاتا ہوں جیسے میں میں جاتا ہوں یہ میں جو ٹرانین دورس کے اندر میں ساری ساری نیو انٹریس پہ گھروں تھا کہ آپ کو پتہ جیسے آپ کیسے کام کرتے ہیں تو کوئی بھی کمپنی کا نام دے گا ہوں کوئی بھی نام رکھ لیتا ہے جیسے میں ایکس وائز اٹک لیتا ہوں میں نے یہاں پہ کمپنی کا نام رکھتی ہے ایکس وائز اٹ ایکس وائز اٹ کے نام سے میں کمپنی منا رہا ہوں یہ میرا ڈیبیٹرز ہے یہ میرا ڈیبیٹرز ہوگا xyz کا xyz کا ڈیبیٹرز بڑھ چکا ہے یہاں اب اس کی جیسے آپننگ میں فیل بک زیرو ڈگلیتا ہے جو سٹارٹنگ ہے اگر اس کے وقت پہلے کو ٹرانزکشن ہوگی ہے آپ کی پہلے سے اگر اس میں آپ نے مینوالی کو ٹرانزکشن کی بھی ہے تو آپ وہ آپنگ یہاں پہ سٹ کر لیں گے جو کہ آپ کے پاس مینوالی جنرل کے انر آرہی ہے وہ آپ جا پہ سٹ کریں گے میں بہلکل نیو سٹارٹنگ سے کر رہا ہوں اس لئے میں آپ اس یو دیرتا ہوں اسی طریقے سے میں آپ اپنے ایک لڑکا بھی ایڈ کرتا ہوں آپ ایو ایڈ کرتا ہوں جو کورٹ پہ کام کرے گا اور اس کا اب اس کا بھی میں верنی ب کورڈ پہ آکے اور یہاں میں اس کو نام دی في دائی آپرم کار جیسے میں نے اس کی نام دیدیں ہم نے کہا آآ ای او یو دیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں اس کے نام دیتا ہوں میں نے اس کا نام لگ دیا ایکس آئی و ایزی اس کا نام دیا آئی او یوں ایکس آئی ایز ایزی ولاکتا ہے اس اس کا نام نگ ہے مازد سے آپ کو ابتکتا کرے گی ہے اب بعد وہ اس کو ہے تو یہ ماہ سیکھا کہ ہے میں دونیشن کی EXPENANز میں نے منا ساتھ twoを سکتا تو ہمیں دونیشنے دیکھتے یا کہ then پورا ہمیں جنرل لیجر آ سکتا ہے کہ ہم نے کس کس کو کب کب بک میں دونیشن دیا ہے اسی طرح سے آپ ایکسپنس میں اس کے لئے الیکٹرسیٹی کے ایکسپنس ہے وہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ پنا سکتے ہیں تو اس پہ بھی آپ ٹرانیشن جب کریں گے آپ بلو اگر بے کریں گے تو وہ بھی آپ وچ ارنٹی فارم سے جب اس کی انٹری کریں گے اس کا بھی لیجر آ جائے گا کہ آپ نے کس کس ساری کو بل پہ دیا تھا اور وہ اس کی کیا مان پیجی کیا وہ بھی ہم لیجر سے دیکھ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ منیج کرتے ہیں ہم ایکسپنس پہ آ کے اور اس سے ریمنی ہو گیا کیپیٹل ہو گیا لائیبیلٹی ہو گیا کم پہ آئی کم کلائنٹ کی طرح لائیبیلٹی ہے وہ بھی ہم یہاں پہ سی ایڈ کرتے ہیں اس پر ہمارے پاس جو ایکلند لائیبیلٹی ہوتی ہے اور پھر اس سے زیادہ ہمارے پاس کریڈیٹرس ہوتے ہیں شورٹ ٹم ہوتے ہیں اپنے کام ٹائم میں شاید سمجھا ہوں گا سمجھانے کے لیے اس کے پرو دن چاہیے ہوں گے لیکن میں ایک فلو سمجھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد پھر آپ جب اس پہ کام کریں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کبھی اس پہ کام کیسے کرنا ہے آپ کو کچھ آئی ڈیا ہوگا باقی سینئرز بھی آپ کے باس ہوں گیا وہاں پہ کمپنی پہ پرانے لوگ ان سے بھی آپ پہ آئی ڈیا لے سکتے ہیں آپ نے کوئی پی اگر شپمنٹ ہمارے پاس آتی تو سب سے پہلے ہم اس کی جوب بنا کریں آپ جیسے ایک کام آیا ہے اگر کورٹ پہ اگر ایک کنٹینر آیا ہے آپ اس کنٹینر کو کلیر کرنا ہے تو اس کنٹینر کے جو کمپنی ہے جس کمپنی کا وہ ہے وہ آپ سے کونٹیک کرے گی تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آگے اس کی جوب بنا آنے ہیں جوب پہ آگے جوب لوجسٹک فورم پہ آنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے چوب بنا Мы آپ دیکھیں یہاں کمپنیز ہیں اب جیسے یہ ہمارے پاس جو ملی بروہ لوجسٹک ہے اب ان کی بھی دیکھے جائے چاہے 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 پانچ کمپنیز ہیں یا اگر ان فیچر وہ فیچر میں بھی اور مزید کمپنیز بنانا چاہتے ہیں تو میں نے یہ آپشن رکھا بھائی جیسے میں یہاں کمپنی ایڈ کر لیتا ہوں اور میں ایڈ کر لیتا ہوں ہے ایم بیل کے نام سے ہے تیکھیں یہ جیسے میںیں یہاں پر آ جائے گی اب جیسے میں جی بیل سٹریک کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ جی بیل کے ساتھ یہاں پہ جو ہے بہت نمبر چینڑ نے گیا، مطلعہ اب جو یہ کمپنی ہوگی ہے جبถ 있지 ایک کمپنی کال ہوگی، تو ہمیں پتت کے جائے گا کہ ای مرات جی بیل کی کمپنی۔ اسی طریقے کے دکھا اگر میں یہاں پر آگے میں بہت ہم��다 رفت ڈالیے بھی ایک لاسکر میںی آرہا ہے اور اس طرح سے کہاں پہ چستے جانب ہاو اس کے مطلعے وہ کمپنی آپ کے پاس یہاں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ جو نمبر جنرئر ہو جاتا ہے کہ جازے میں کوئی بھی کمپنی لیتا حن ہے اسے نمبر جینرئید ہو جاگا ہے جنتا رہا ہے اب یہاں پہ ابھی اتنی اہم نے کمپنی جے بھیئر ہے ستا جو دکنا مجان ایٹ ہو رہا ہے ایک جی اسے ایک خسل فائل جم نمبر بھی ہم دینا چاہے تو دے سکتے ہیں جیسے میں یہاں کوئی بھی رکھ لیتا ہوں میں نے کہا ایف جے اور میں اس کو کوئی بھی نام لیتا ہی ہم نے کہا ایف جے اور اس کے بعد میں نے اس کو دے دیا ہم نے کہا سیون ایڈ سکزی سے دے دیا پھر یہاں پہ کسٹمرز ہے ہم جہاں پہ کسٹمرز ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کسٹمرز ہمارے پاس دیکھ اب جس سے میں نے ابھی وہ پہ ہیڈز بنائے ہوئے تو یہ ہیڈز سے سارے کسٹمر آ رہے ہیں آپ دیکھیں اس نے ابھی ہیڈ پہ جو کسٹمر بنایا اور وہ سارے کسٹمر رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مصänder lif mio اب دیکھیں س میں نے ابھی ہیڈ بھی جس экспер ایکس چل کے نام سے تو ایسی ما آ رہا ہے ان کے مصورتوں کو دیکھیں 해서 مصورت میں یہ کسٹمر کے ہی سے جوری ہیں جس کے جورار اس کی جورب ہے süکه اب یہ جورپ کی ہ sus کی آپ کے ہVi کسٹمر کے پاس Î 그걸audечение ان Joyce کے لیٹ کسٹمر سکتے ہیں کہ آپ اس کو جاپ کریٹ ہو گئے اچھا اب جس جاپ کے ابھی میں نے جاپ کریٹ کی ہے تو نہ ریسیپ ہے نہ اس کے پاس پیٹ چارجز ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی کچھ خالی ہے اب سب سے پہلے جیسے اگر آپ نے اس جاپ کے اندر اگر آپ کو کوئی ایڈوانس دیتا ہے یہ کمپنی آپ کو اگر ایڈوانس دیتی ہے کہ جیسے انہوں نے جاپ دیتے ساتھ میں ایڈوانس کی دیا تو اگر ایڈوانس یہ جاپ سے ڈیریکل اٹھالی ہے ہمارے پاس جاپ کا نمبر اٹھالی ہے کسٹمہ بھی سے اٹھالی ہے اچھا اب ہمارے پاس جاپ آنے کے بعد اور پھر یہ جاپ ہی ہمیں پردہ ہے کہ ہمارے جی بیل کی جاپ ہے اگر یہ کیش میں پیمٹ دے رہا ہے تو کیش لیں گے اگر چیک سیلک کر رہا ہے تو چیک سیلک کریں گے تو آپ کے بینکس آ جائیں گے کہ کون سے بینک میں آپ نے چیک جمع کرانا ہے وہ بینک بھی آپ سیلک کر لوگے اور اگر کیش ہوں گے یہ بینکس بھی آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں بینک بھی آپ کے ہیٹ سے آ رہے ہیں اور اگر کیش سیلک کریں گے تو کیش آ جائے گا آپ کے پاس سردہ بھی آپ کیش پیگ کرنا کہتے ہیں پھر اسی وقت کی اماؤنٹ کا چیک ہے جیسے اپنی اماؤنٹ وہ ایڈوانس میں دے رہا ہے جیسے ایک مسائلے پچاس ہزار دے رہا ہے تو اپنے یہاں پہ ففٹی داوزن کر دیا اور جیسے ٹیپ کا بڈن دیس کیا تو نیٹس کے اماؤنٹ ایڈوانس میں ففٹی داوزن آ گئی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جنریٹ وارچر نمبر کو سیلک کرنا ہے جب آپ جنریٹ وارچر نمبر کو سیلک کر رہے ہیں تو یہ پھر آپ کو لے کے چلا جائے گا کہاں پہ یہ آپ کو لے کے جائے گا وارچر انٹری فارم کے اندر جسے من اقاونٹ ہمارے پاس پہے ہیں اندر دینا دے سکتے ہیں تو جیسے یہاں پہ کے پاس کھا ہوا اس نے آپ کو وارچر انڈی فارم پر لے کے لیا اب یہاں پے جاپ نمبر بھی ہم دینا چاہے دے سکتے ہیں کہ جاپ نمبر کیا ہے تو جیسے میں نے یہاں پہ بنائیتی جیپیال کے نام سے یہ ہے جیپیال کی جاپ آ رہی ہے کہ میں جیپیال کی جھوڈ دینا جنم کن لوگا یہ جیپیال کی جاپ ہمارے پاس آ گئی اور ساتھ میں یہاں پہ جاب نمبر اس نے آٹومنٹی پہلے ہی اٹھایا ہوا تھا کمپنی کا نام بھی سے اٹھایا تھا اب اس کو اگر کیش ریسیب کر رہے ہیں تو کیش ریسیب بھی لکھر ہوگا تو یہاں پہ آپ کے پاس واچھت نمبر بھی جنرل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی پر اسی طرح سے آپ نے اس کو دیا کس نے ریسیب کیا ہے اگر کسی آفیس کے کسی اپنے ریسیب کیا ہے تو اس کو نام ہم دینا چاہتے ہیں تو اس کا نام بھی ہم نے اگر ایڈ کیا ہوگا ہیڈ میں تو یہاں سے ہم اٹھا لیں گے اور اگر اپنے ہاں سے دینا چاہتے ہیں تو اپنے ہاں سے دے جتے ہیں اور اسے میں نے یہاں پاس کر دیا میرے کہا ہے ای بی سی کے نام سے ایک بندہ ہے وہ اس کے ریسیب کیا ڈسکیپشن دینا چاہتے ہیں ڈسکیپشن دے سکتے ہیں جاپ کس پر بس کے لیے ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی انفرمیشن یہاں پاس کر دیکھیں پھر 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 پھ اس کی کمپنی کریڈیٹ ہوئی ہے فیپٹی تاؤزن کے پرنٹ نکال دیا اور پرنٹ نکالنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ ہمار پر ریکارڈ میں بھی آجائے گا کبھی اور ہم کلائنٹ کو دینے جاتے تو کلائنٹ کو اس کو رسید دے دیں گی جس میں کلائنٹ کا نام مکرم ہی آرہا ہے اور یہاں پر جو ہے ہمیں رسکرپشن دیا آرہی اور ساتھ میں یہ امانٹ کی رسید دیا ہے ٹھیک ہم اس کا پرنٹ چاہیں گے تو اس کو ہم پرنٹ نکال دیں گے ٹھیک 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 آپ اس کے 50,000 ہمارے پاس آگئے ہیں آپ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ جو ہی کام کرنا جو ہی ٹرانزکشن ہوگی ہم اس پر ٹرانزکشن کریں گے تو اگر میں یہاں پہ آکے اگر اس کی جان دیکھتا ہوں کمبریزم کی رپورٹ دیکھتا ہوں تو کمبریزم کی رپورٹس کے اندر ہمارے پاس دیکھیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے میں پاس اس نے بیسکلی کوئی ٹرانزکشن نہیں ہوئی لیکن ایڈوانس میں 50,000 آ چکا ہے یعنی اس کے بعد اس سے ایڈوانس 50,000 دیئے ہیں اگر اس کے بعد وہ کچھ اور پیمٹ بھی دے گا ایڈوانس کے ایڈوانس میں تو وہ اس میں آ جائے گا اگر وہ کسی ہماری انوائس کے ایڈوانس میں دے گا تو اس کا مطلب ہے وہ پر ہمارے پاس انوائس جو بلل کے اندر آئے گا اگر یہاں پر کام کر رہے ہیں کام کر کے بیچ میں آپ جیدے آپ نے کام کیا تو آپ انوائس اس کو بیج ہو گئے تو بھئی آپ یہ کام کرنا چاہتے ہو اس کے پیسے آپ اس کو دو اب دیکھیں اگر میں یہاں پہ جنرل لیجر پہ آتا ہوں اگر میں ریپورٹنگ میں جنرل لیجر پہ آتے ہیں اور یہاں پر آکے اگر میں دیکھیں اسی ڈیڈ کے اوپر اگر کمپنی ایکس وائی زی کو سرچ کرتا ہوں تو ایکس وائی زی کو اگر میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں اور پہ میں نے ریپورٹنگ سرچ کر کے جنرل لیجر کروں گا تو سوڑا اب اس کا لیجر پہلے گا اس کے لیجر میں اپننگ بیلنس اچھا اس کا آپ دیکھیں اپننگ بیلنس اپنے نہیں ڈالتا مجھے یاد آئے کہ میں نے اپنی بیلنس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا تو میں یہاں پہ اپنی بیلنس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارا ایرار سال ہو جائے کیونکہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں تھی اس لیے جو اپنے تو میں چارڈ اکون پہ آتا ہوں اور میں اسی جگہ آتا ہوں جاستے بھی میں نے اس کو ہے کھلیر کہتا ہے اسٹس پہ کرنٹ اسٹس پہ اور جہاں ڈیابیٹرز پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ اگر میں ایکس وائی زی کمپنی لیتا ہوں تو آپ دیکھیں اس کے لیے اپننگ نہ لے اب نہ لے تو لازی بات ہے اس کے لیے ٹرانزیکشن کیسے ہوگی اس کے لیے ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی ہے تو میں اس کی اپننگ زیرو کر کے اور اس کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں جیسے میں نے ابھی لڑکے کے لیے کیا تھا اس کو میں نے اپ ڈیٹ کیا تھا لیکن اس کو اپ ڈیٹ کرنا بھول کر دیا لیکن اب اپ ڈیٹ ہو گیا اب میں اس کے لیجر پہ آتا ہوں تو مجھے بلکل یہ صحیح ریپورٹ دے گا اب میں یہاں پہ جنرل لیجر پہ کے لیجر پہ آتا ہوں اور میں یہاں پہ آ کے پرینٹ مبورٹ پہ آتا ہوں تو یہاں دیکھیں یہ زیرو آیا اس کی اپ ڈیٹ کی اس کی ٹرانیشنز نے پچاس ڈیٹ تھی اور میں یہاں پہ آ کے پرینٹ دیکھتا ہوں تو سا پتلاب ہے زیرو میں یہ پچاس ڈر کیلکولیٹ ہوا کی ایڈٹ ہوا تو پچاس ڈر مائنس پہ اس کی طرف ہے یعنی اس نے ہمیں ڈیئے پچاس ڈر پہ ابھی ہم نے کوئی ایکس پینس نہیں بھیجا ہم نے کوئی ایکسپرین نہیں کیا اس لئے ڈیبٹ کھالی ہے لیکن پچاس دار جو اس نے دیا ہے وہ پچاس دار پر مائنس جا رہا ہے تو جو پہلے سے احرد دیا تھا اس لئے دیا تھا کہ اس کے پر اپننگ نہیں مل رہی تھی تو یہ پچاس دار کس میں وہ پلس مائنس کرے گا تو جہاں نل آ رہا تھا تو اس لئے احرد آ رہا تھا تو آپ دیکھیں اب آپ سے آگے تو اپنے ایک دب اپ ڈیٹ ضرور کرنا ہوگا اچھا وہ اس کے بعد کوئی ٹرانکشن پرانا قیلائیٹ ہے اور اس کو کوئی لیجر کھاتا transfer بنائے بعد اپنے ہوکر اس کے بعد جو فائنل فگرے وہ لکھ دیں گے اگر نہیں تو اپنے یہاں پہ اس کو zero کر دینا ٹھیک ہے۔ جو ہوتا آپ ٹرانکشن کوئی بھی نہیں ہے اس کے ہمارے پاس تو اگر میں یہاں پہ آتا ہوں جو پہ آتا ہوں جو پہ آنے کے بعد اگر میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں جوب کو تو ہمارے پاس جو لاسٹ میں اور جوبوں کیلئے کامیازے پیسٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا جی بیل کے نام سے دیکھے جوب آگئے ہمارے پاس اور گسموں کا نام بھی آرہا تو یہ ریکارڈ جو ہمارے پاس آجائے گا کہ جو ہمیں جو فل کیا ہے وہ ہی آرہا ہے جو ہم نے فل نہیں کیا وہ بھرہا پلنک آرہا ہے اب اگر میں اس پر اوپر انوائس اس کو بہننا چاہتا ہوں اب powers سے میں کوئی بھی کام کرنا جاتا تو اس کو انوائس بھیج ہوگا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اس کے اوپر یہ کام ہم اس پہ کر رہے ہیں تو آپ اس کی انوائس جناٹ کارے ہوگے جیسے انوائس پہ آگیا تو آپ کے بعد انوائس والا فارم گلدیا انوائس کے اندر اسے انوائس کے نمبر بھی آگیا اور اسی ہیں Mag otras بھیجنہ میں اس پہ کھرچتی کر رہا ہوں خرچ کرنے کے لیے میں انکس میں جاؤں گا یہ ہمیں اس کو انوائز بھیجنا ہوں باقی چیزیں سب کچھ کنی اٹھالی ہے تو اس کو وہاں سے ملی ہے ساری چیزیں اس نے یہاں سے کنی اٹھالی ہے تو اس کو وہاں سے نہیں ملی جیسے یہاں پر ٹرالن نمبر اور یہ ساری چیزیں ہم نے بلینک فل نہیں کی تھی تو یہ بھی جگہ فل ہے فل نہیں ہے کھالی ہے لیکن اگر میں نے وہاں فل کی ہوگی تو وہ آجے گی اب میں انوائس کو سیلیک کروں گا ہمیں انوائس بجنا چاہتا ہوں انوائس کی سمد میں بجنا چاہتا ہے تو چارجس نیم پہ آجتا ہے دبا کے لیے کرتا ہے تو یہاں کے وہ ہیڈ آگئے یہ جہاں نے وہاں پہ چارجس کے ہیڈ بنایا ہوئے تھا وہ سارے یہاں پہ آگئے میں فیول ایکسپنس کے فر ایکزیمپل ہوں مجھے بیسیکلی بزنس پہ نہیں پتا ہے تو میں ویسے فیول ایکسپنس نہیں پتا ہے پیٹرول کر رہا ہے تو لگتا ہی لگتا ہے میں یہاں پہ فیول ایکسپنس کے آجاتا ہوں میں فیول ایکسپنس دے لیا اس کا مطلب ہے فیول ایکسپنس کی مند میں اس کو میں بیج رہا ہوں اپنا انوائس بیج رہا ہوں تو جیسے میں نے یہاں پہ ریٹ کر دیا میں نے کہا بھئی میں نے فور ایکزیمپل ون تھاؤن روپیز کے دو دفع فیول ڈلوایا ہے میں نے اس کو دیکھے یہاں پہ جیسے ٹو کرتا ہوں تو کھلی کیریپلیشن ہو گئی اور اس کے بعد ٹوٹل امارے پاس اچھا اب ٹوٹل امار پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب میں دوسری دفع ہوں گا تو یہ اس میں ایڈ ہو چاہے گی اب دیکھے جہاں پہ جب میں دوسری دفع ہوں گا تو اس میں ایڈ ہو جائے گی لیکن جہاں پہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس لئے یہاں پہ کوئی بھی فرق نہیں آرہمار پاس اور اس لئے اگر کوئی ٹیکس کی امانٹ ہے تو وہ بھی میں سباز کر سکتا ہوں تو نیت امانٹ ہمارے پاس جو ہے بسکلی سارے میرا وہ کا ہاتھ اس میں لگیا تھا اللہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بھی کر سکتا ہوں بھی اگر ہوتا ہے اور یہاں ہمیں میری ڈی 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 ڈالی کی ہوں ہم نے ایک سیئر سکتھ ڈال آzewر ہوتا ہے جو نل آرہی تھی ہے باقی طرح کو ویلیڈیشن ساتھ دے دوں گا چلیے اب دوبارہ چاہتا ہے اصل میں نئی جوب میں نے ایڈ کیا تو اس کے اوپر کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے ہم میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو یہ جوڑتا جو ہے اس طرح ایسیوز آتے ہیں اچھی بات ہے اس میں ساتھ میں ویلیڈیشن نہیں کر رہا ہوں تو جب میں یہاں پہ جوب پہ آجاتا ہوں اور جوب پہ آنے کے بعد میں نے یہاں پہ اپنی جوب سرچ کی اور جوب سرچ کر کے میں یہاں پہ جی بیل کی جوب ہے میں جی بیل سلیک کیا اب اس کے بعد میں آجاتا ہوں اپنا انوائز پہ جاتا ہوں اور میں انوائز دینا چاہتا ہوں تو جی سے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ چارجز میں ان کے اندر میں نے فل ایکسپنس لے لیا اور فیول ایکسپنس لے کے کہ ہم نے یہاں پہ چارٹیز نیم پہ آکے فیول ایکسپنس لے دیا اور اس کے بعد جہاں پہ جسے میں نے وہی اس کو ڈیٹ دے دیا ون تاظن روپیس کا اور یہاں میں کوئنڈیٹس کے ٹو کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ٹرانزکشن ہمارے پر ٹو تاظن ہو گئی اور یہاں پہ اگر میں آکر اس کو سیف کر دیتا ہوں اس سے مطلب ہے یہ امارٹ آپ کی سیف ہو گئی پہلے سیف کی لگا میں نے بس لی چلا گیا تو نیڈ امارٹ پہ اس لیے اس نے حیرت دی دیا تو اس کو میں نے بسی سیس ایکس امارٹ جو یہاں نل آ رہی تھی جو کیلکولیشن ہونی تھی اس کے اندر سیس ایکس امارٹ کیلکولیشن ہو کے نیڈ امارٹ بند دی ہے میں سیس ایکس امارٹ جو ہے میں نے نل رکھا ہوا تھا لیکن اب جو کہ وہ سو جو میں نے ویڈیٹیشن لگا دی تو آٹوپیٹیو مستر سالو ہو گیا اب یہاں پہ جیسے کر دیتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں پہ اس کو انوائز جنریٹ ہو گئی سو دل پہ پیسے نہیں آئے میرے پر انوائز جنریٹ ہوئی ہے اب اگر میں یہاں پہ آ جاتا ہوں جنرل لیجر پہ آتا ہوں اور وہی کمپنی دوبارہ سیلیک کرتا ہوں ایکس وائی زی کی تو ایکس وائی زی پہ آ جاتا ہوں تو یہاں پہ آ کر کہ میں جنریٹ کرتا ہوں سو دل پہ دیکھیں میں نے اس کو ایک ہزار روپے کی آپ کو ڈیویٹ کی ریکوئیس بیجی ہے اس کا مطلب ہے اب اگر میں اس کے ساتھ ٹرانزیکشن دیکھتا ہوں تو پچاس زر تو اس کے میں میں موجود ہے اور ہزار روپے یہاں پہ ڈیویٹ ہوا ہزار روپے کہ میں نے اس کا انوائز بیجی ہے وان دوزن روپیس کی کیونکہ اب اس نے پیسے دیئے نہیں اس کے ہزار روپے آئے آج دیئے تو میرے پاس ایڈوانس ہے اس پر سے مائنس ہو رہا ہے اور اگر وہ اس کے پیسے دے تھا کہ ایڈوانس کو رکھوں اپنے باز اور میں اس کے پیسے دے رہا ہوں تو پھر اس کے پیسے دے گا تو وہ مسئلہ نہیں ہے وہ ہمارا کریڈ میں آ جائے گا ڈیویٹ کریٹ ہمارا یہاں پہ پلس مائلس ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ ہی 50,000 کے ساتھ سے ٹرچ کی تحرشہ کی آپ دیکھیں اگر میں یہاں پیٹی کش آپ کو دکھاتا ہوں آج کا کچھ میں نے انٹریز سے پہلے کی تھی چیک کرنے کے لیے تو اگر میں یہاں پہ پیٹی کش دکھاتا ہوں پیٹی کش میں دیکھیں یہاں پہ 50,000 آپ کو ایکس وائی سی کمپانی سے آئی آپ کے پاس کچھ سی ووچھر آپ کے پاس آیا ہے 50,000 روپیس کا ٹھیک ہے جی اور اسی طرقے میں جہاں دیتا ہوں تو سمتا ہے جو میں نے ابھی اس کو بلک بھیجاتا اور جو فیول کا بھیجاتا وہ یہ آرہا لیکن 50,000 آپ کے پاس جہاں پہ آرہا ہے کہ پھر 50,000 روپیس ہم نے یہاں پہ اس کو بیجے ہیں 50,000 روپیس ٹھیک ہے جی 50,000 ہمارے پاس آ چکے ہیں جو کہ یہ ڈیبٹ ہوا ہے پیٹی کش ڈیبٹ ہوا اور آپ کا جو ایکس وائی سی کمپانی تھا اگر میں نے اس کا لیجر بولا تھا تو وہاں پہ کریڈٹ میں آ رہا تھا کہ ایکس وائی سی سے ہم نے لیا ہے ڈیبٹ کے مطلب ہے پیٹی کش میں پیسے گئے ہیں اگر یہاں پہ بینک ہوتا تو پھر میں بینک کا ایڈ بولتا ہے تو بینک کے اندر ڈیبٹ ہوا ہوتا اب جو کہ پیٹی کش تھا میں نے کیسے لکھ کیا تھا تو سوالتا ہے پیٹی کش میں وہ ایڈ جو ہے آپ کا ڈیبٹ ہوا اسی طرح کیسے اگر میں میں نے اس کو بیجی ہے اور اگر میں یہاں پر آگے اس کو دیکھتا ہوں جو ریسیب ہوت چاہی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے پیش نہیں کیا اب اسے ابھی تو ہمارے پاس جو ہے کوئی ریسیب نہیں آیا ہے میرے پاس تو اگر میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور ریسیب پہ آ جاتا ہوں یا پھر اگر میں چاہوں تو یہاں سے ریسیب سے بھی ہم کام کر سکتے ہیں اور اگر میں نہیں کرنا جاتا ہوں تو وہ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کہ بار بار ہم جوب نہیں کھولیں گے آپ سیمپل یہاں پہ واشرنٹی فارم پہ آگے اگر اس کی کوئی بھی بیمٹ آتی ہے ہمارے پاس تو پھر آپ نے یہاں پر آکے جیسے جوب نمبر سیلیک کر لیا اب جوب نمبر ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے بہتے دی ہم نے کہا جی بی ایل ای اور جوب نمبر دینے کے بار اب یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کیش میں آیا ہے ہم نے کہا کیش ریسیب آچا لیا اور کمپنی ہمارے پاس جہاں پہ ہم نے جیسے جوب دی تو کمپنی بھی آٹومنٹی آگئی تھی کس نے لیا جیسے کوئی امپلائی ہے اس نے لے دیا ہم نے کہا یہ پینے لیا اور ڈسکرپشن ہے ڈسکرپشن دے بھی کتنی اماؤنٹ آئی ہے ون تاؤزن اپیز آئی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی ون تاؤزن جو اس جو انوائیز بھیجی تھی اس کے پیسے ہمارے پاس آ چکے ٹھیک ہے جی آچھا یہ آگئی اماؤنٹ ہم نے یہاں پہ کیش ریسی بہت چاہ رکھا ہے تو یہ بسکلی کہاں جائے گا یہ آپ کے پاس جو ہے وہ جائے گا آپ کا پینڈی گیش کے اندر ٹھیک ہے جی اور ہم نے یہاں پہ آگے اس کو سیپ کر دیا تو اس کا اطلاع بھی آپ نے اس کی رسیب بھی دیکھتا ہوں تو دیکھیں پینڈی گیش میں ہزار روی آگے اور ایکس وائزی کمپنی کے ہزار روی کریڈ ہو گئے میں اسے آپ کو ہزار روی کیے گئے ٹھیک ہے جی اور اگر میں ابھی آگے آگے اس کا لیجر دیکھتا ہوں اگر ہم ابھی جا کے اس کا لیجر دیکھتے ہیں تو آپ کے لیجر کے اندر یہ ہزار روی اگر میں یہ کمپنی لیتا ہوں ایکس وائزی کمپنی جیبٹ ہو چکی ہے مزید ایک ہزار روی پھر کریڈٹ ہو چکی ہے مزید ایک ہزار روی کا کریڈٹ ہو چکی ہے دیکھیں یہ نہیں ایک ہزار روی اس کو مزید دے دی ہے تو اگر میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں تو دوبارہ فکی تاؤزن کا فکر آگے میرے پاس یعنی ہزار روی کا ہم نے اس کو جو ہے انوائز بھی جی دی وہ یہاں پہ آ رہی ہے یہ یہ آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہزار پہ اس نے پے کیا کر دی ہے تو وہ کریڈٹ ہو گیا یہ پلس منس کر کے دوبارہ فکی تاؤزن تو پیکج ہو گیا انہیں اس وقت ہم اس کے ایڈوانز میں سے پیسے نہیں کٹ رہے ہیں ہم نے جو انوائز بھی جی دی اس انوائز کے اکیس میں میں پیسہ مل چکا ہے پیسے ہمارے پاس اور اگر میں یہاں بھی آ کے پیٹی کش میں ڈیکھتا ہوں پیٹی کش میں بھی آپ کے پاس پیسہ JUNRE јیسے کا وہ آ چکا ہے اسikalہ میں یہاں यاش تکھتا ہوں کہ یہاں بھی ہمارے پاس winning پیٹی کش بھی دیکھ لیتا ہوں ون دا دن بھی اس پر ہمارا پیٹی کش و ہے پیٹی کش ڈییوئی پیٹی کش سکتے ہیں جیزے میں بھی بھی اور پرنٹ سمری بھی ایکسل پر ایکس پورٹ ایکسل بھی ہے ایکسل پہ بھی کمٹ کر دے گی آزے ریپورٹ اور اگر یہ پرنٹ آ رہا ہے اگر سمری کروں گا تو آپ کے پاس جو جس کے اب دے لیے یہاں پہ ملا دیا جس ہے کہ نوائس نمبر یہ تھی اس نوائس کے اوپر اس کسٹمر نے یہ آپ کو پیسہ دیا ہے نوائس نمبر یہ تھی اس نوائس پہ پیسہ ملا ہے اسے ادھائے پہ دیکھیں یہاں پہ جو ٹیٹیل اس نے خود ہی جو ڈیٹا بیس کا اندار انٹریز ہوئی بھی ہیں اس سے ان الفاظ کو جوڑ کے ملا کے یہاں پر جو ہے ہمارے پاس جو ہے ڈسکرپشن آ گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس کیلئے ہو جائے گا کہ ہمیں یہ بیسا قسمت میں آیا ہے ٹھیک ہے جی اور پہلی کش کی یہ فگر ہے وہ بھی ہمارے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس جوب آ چکی ہے اب اس مطلب جوب میں ہمیں انوائز کی بھی ہے جوب میں ہمیں گا ریشی بھی آ گیا اگر اس جوب پہ میں کوئی ایکسپینسل کرتے ہیں کہ آپ جیسے جوSen چاست کے ہونے آپ جیسے جو پہ آجاتا ہوں اور جو کف کر دیتا ہوں تو آپ نے پھر ہونے ایکسپینس والے فرم ایکسپینسس اسپینسل اللہ seeking لیو فارم کیا تا nesse میں آتا ہوں بالسفر مشاور پر آتا ہے ایکسپینس ٹراندیکشن میں شکریہ میں والچر میں ایکسپینس ٹراندیکشن میں ہوں. اچھا اب یہاں پہ کون کس طرح کا ایکسپینس کرنا جاتا ہے. ایکسپینس ہم ڈیاریک بھی کر سکتے ہیں اگر ایکسپینس ہے لڑکا کر رہا ہے اور وہ لڑکا پیسے لے کے جا رہا ہے پورٹ پہ اور اس کو ایکسپینس دے رہا دے رہے ہو تو وہ پھر آپ یہاں پہ اس کو سرچ کروں گے آئی او یو کر کے اب دیکھیں سارے آپ کے پاس آ رہے ہیں اگر میں یہاں پہ آ کے آئی او یو سرچ کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سارے آئی جو آ رہے ہیں جو اس سے پہلے گئے آپ دیکھیں سب کے اوپر آ رہی ہے کتنی کسی فیڈر ان کے پاس موجود ہیں اب جیسے ہمارے پاس کرامت ہے اب اس کے اوپر ہم جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ اپنا اتنی فیگر سے موجود ہے سلمان ہے یہ ساری ہمارے پاس ان کے پاس اتنی تین فیگر موجود ہے کرامت پہ یہ سلمان پہ یہ بابر پہ ہمارے پاس کوئی ٹرانیکشن نہیں ہے اور اور سوہل راجہ ہے گئے آپ جیسے ان کے لڑکے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ جاو ہے اور پ اور یہ فگرز آ رہی ہے لیکن ابھی جو میں نے بنایا تھا آئی اے یو ایکس وائی زی کا اگر میں اس پہ آ کر دیکھتا ہوں تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے میں آ کر ایکس وائی زی دیکھتا ہوں اور ہم نے کہا ایکس وائی زی آئی زی میں دیکھ لیتا ہوں میں نے کس نام سے بنایا تھا آئی اے یو تو اگر ہم یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں تو حسنی اورڈر میں ہے آئی ایکس ہمیں لاسٹ میں ملنا چاہیے آئی اے یو ایکس وائی زی پہ ہم نے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ میں جبارہ دیکھ لیتا ہوں تو اس کو وچل ٹی فارم ہے اور یہاں پہ آئی اے ایکس وائی موٹی دے ہیں اس کے آفننگ بھی آ رہی ہے اور اس کی ٹرانزیکشن نہیں ہے تو یہ رہی آ رہی ہے ہمارے پاس اچھ اس کو ہم یہاں پہ سیٹ کرتا ہوں میں نے نہیں دیئے میں نے اس کو اس طرح سے بنایا تھا کہ اگر جب وہ ٹرانزیکشن دیں گے تو وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ یہ رڑکہ آئے گا اور درمائے شاید وہ نہیں آئے گا اور درمائے پاس موسیقی 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 دے کر میں نے اس کو بیجا šپ پہ Co. پہ مسatives پہ بھیجا اور یہاں پہ میں نے اس کو ڈبٹ کر دیا اب جیسے میں اس کو جاں پہ آ کے سیو کر دیتا ہوں پہ آئی جی اجسمنٹ سیو ہو گئی ہے اس دس دار پہ لے کر بیا ہے اب وہ دس ہزار پہ لے کر گیا اس جاپ کی مط میں یہ ہم planeinin اس ہزار پہ جیٹا آ گیا ہم نے اس کو dnes آر پہ کیش پہ penut دی دی ہو چاہے تو ہم نے اس کو یہاں پہ اس کیجئے بھی نکال دیا اگر پرنٹ بھی آپ نے نکال دیا تو پرنٹ بھی آپ کے پاس جہاں پہ آ جائے گا اور وہ پرنٹ بھی آپ میں جو ہے وہ ہیڈ آؤ کاؤنٹ سے سائنٹ کرا دیا اور اس کے مطلب ہے اس کے پاس کیشئر کے پاس گیا کیشئر نے دزر پہ پہ کر دی ہے اور وہ آپ کے پاس جہاں پہ کھاتے میں آگے کہ دزر پہ آپ نے اس کو دیئے اب دیکھیں جیسے میں اگر اس کو یہاں پہ آگے کر لیتا ہوں اور جب میں یہاں پہ آگے اسے اب جب یہ سرٹ کروں گا تو مجھے یہ آئی ایو لڑکا جو ہے مجھے ملے گا اور یہ ہمیں پاس ایکس وائی زی کا لڑکا ہمارے پاس آ جائے گا اگر میں اس کو سلس کرتا ہوں تو یہاں پہ اگر ہیڈ پہ آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس اسے ٹرانزکشن کو دی نہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کو ایڈ کیا ہے لیکن اسے ٹرانزکشن ابھی تو کوئی نہیں ہے اب جب ٹرانزکشن ہو جائے گی تو ٹرانزکشن کی بات آئے گا اب ٹرانزکشن مجھ کیسے دے گا یہاں سے تو پیسے لے کر گیا ایکس پینٹ میں لے کر گیا پیسے اب جب اس کی وہ ٹرانزکشن دے گا پھر آپ آگے واشر انٹی فارم کے اندر اور یہاں پر آگے آپ نے کیا اس کی ٹرانزکشن دینی ہے تو آپ نے جوزے جوب سلک کرنی جوب کے لیے کر رہے ہیں ہم نے یہاں پہ جوب دے دی اور جوب دینے کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے کہا بھی کیسے کی ہیں clamp سے کی ہم نے کا ایکش پیمنٹ واچر ہ miss کے فیمت کی ہے پیمنٹ آپ نے دیا ہے اس کو پیمنٹ واچر آپ سے نہیں کریں گے اپ اس جوپ کے پر آپ قیس پے کر رہے ہیں پی منٹ کر رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہو اور یہاں پر آ کے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کیbeder لے رہے پریڑ اسی طرح ہیں آپ یہاں پر آج جاتے ہو تو آپ کے بعد یہاں پارٹیا کار گی بلکہ یہاں پر آجت پر آ کے آپ نے وہ لڑکا اپنا سلیک کروں گے یا ایکس وائزی کا اس طریقے سے آپ اس کے منٹ میں جو ہے وہ پیمٹ کہ وہ خرچہ کرنے پر آگے بتائے گا کہ وہ کس پرپس کے لیے اس نے گھرچ کیا اس جاپ کے اوپر اس نے کیا گھرچ کیا کس لیے کیا وہ یہاں پر اسے پیس سیلیک کیا کہ بھئی اس نے پر ایکسیمبل یہاں پر ڈی جیل یا جو بھی ان کے ٹرانسلشن ہیں جو بھی سیلٹر چر دیا جیسے اس نے کا ٹیکس کی منٹ میں کر رہا ہے یا کچھ بھی ہے وہ آپ اسے سیلیک رکل کیا ہے جسے تی تی پ loose ج Michaels میں کر رہا ہے کتنے اموڈ کیا اب اس میں اوپ رکل جسے کیا چار ادربے کر چار ادربے اس میں ٹی پیل جو بھی ہے اس کے عامات میں ٹی پل پہ کرچ کیا کس جاب پر اس جاب پہ کرچ کیا اس نے اس میں سیوب پہ کرچ کیا اس gear کے لیے اس پہ چار اورonteر میں نے جانتا와 اس کو خرچ کیا اور اس کو آسے سے دیکھر جائے گا اب نم اون میک سیلٹ Windoway آپ نے اس نے خرچ کیا اس کے کیچے میں ہر کے پر اسے چار ادربے گئے اور یہاں پہ چار ہزار پہ اس لڑکے کی مدبہ ڈیبٹ ہو گئے اور اسی طرح کے لئے وہ مزید خرچہ دینا چاہے گا اسی پہ آ جاتے ہیں اور اچھا اسی ایک ہی انوائس پہ بھی بہت سارے آپ جائے وانچر جنرٹ کر سکتے ہو ایک وانچر آئی ڈی بھی بہت سارے وانچر جنرٹ ہو سکتے ہیں اسی اور مد میں کیا ہے تو وہ سلیک کر لے گا اب جو کسی اور کے لئے چھے درس کی دواقی رہ گئے اس کا بھی خرچہ دے گا کہ میں نے یہاں خرچ کیا یہاں خرچ کیا تو وہ آپ یہاں پہ اس کو دیتا رہے گا کہ کس کو پیسے دیئے ہم نے یہاں سے آہے اس کو سرچ کر لینا ہوگا کہ ہم کس کو پیسے دی رہے لگا ہے جو پہلے نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کے اگر کوئی خصوصیم ہی تو وہ اس کوئی ایکس وی سی کے لڑکا آ چکے اور چارزی کے ایکس وی زی کہ چھول کہا آ گیا ہے اب forest کے حدر کی کچھیں چکے اور اس کا Academy gibirika کین已經息 yKD的隔 obsolet started Now ھ suits werden ھد切 kiedy its pone should be sold in the ozoneнож Au일 Language was $4000. Strange is your chance $10000 bG کرچ کئے ہے اس نے اس جواب کے اوپر آ کے خرچ کیا ہوئے میں سے چلتا ہوگی ہے کہ یہاں بھی وہ پیسے لگی گیا تھا اس ٹھیکی تو چارماعہ اگر میں اس کے فرحانے کی خرچ ہے گر سکتے ہیں اور اگر میں جوگ پہ جاتا ہوں اور جوب پہ اور اگر میں یہاں پہ میں مرائے تھی جو پہ آجاتے ہیں تو یہاں پہ اگر میں آکے ریسیب پہ آجاتا ہو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اتنے ہزار روپے فول ایکسپنس کے دیئے تھے یہ آپ کو مل چکے ہیں اور جہاں پہ پیٹ بھی آ جاتے ہیں تو پیٹ بھی دس ہزار روپے آپ اس کے لیے ٹیپ چارجز کے دے چکے ہو اس کے اوپر خرچ کر چکے پیٹ چارجز کے اور یہ ملے یہ آپ کو آپ کو یہ پیسے ملے اور پچاس آپ کے پاس ایڈوانس بھی آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ کے پاس یہ ساتھ ساتھ یہاں پر آجائے گا اور آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈبل کے لیے کل لوگے اس کو ڈائرگلی آپ کو یہ فارم کھول دے گا اور وہ انٹری کھول کے لے دے گا جس کے اوپر آپ نے اس کو جو ٹرانزیکشن تھی دیتی 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 آپ نے اس کو دس ہزار پہ اس بد میں خرچ کیے دے یہ ٹین تھاؤن روپیز آپ نے اس پرپس کے لیے دیئے دے یہاں سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ٹھیک ہمیں پتہ دل جائے گا کہ ہم نے واقعی کیا خرچ کیا تھا اسی طرح کے یہاں بھی ہمارے فیول ایکسپنس ہے یہ بھی ہم جو ہے وہ جو ہم نے اس کو انوائز میں جیتی اور یہ فیول ایکسپنس میں جیتی وہ بھی ہماری آزار کا ریٹ تھا اور ٹرال فائنل ریٹ اپر دوہزار کو جو ہوتا ملٹی پور ہم نے ٹو کیا باتا تو یہ اب اس کو کیا گئی ہے تو اس طرح کے ساتھ آپ جو بھی جاپ کے اوپر خرچ کرو گے جو پہ خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس صحیح کے ان طریقوں سے آپ اس پر کام کرو گے اور کام کرنے کے پاس جب وہ آپ کے پاس پورا کھاتا مینج ہو جائے گا تو آپ جب چاہے یہاں بھی دیکھو اپر ٹرال جاتا ہے کہ دوہزار روپے اس کے اوپر ریسیب ہوا ہے جبکہ اس کے اوپر خرچ چاہنا سے تین تاؤن روپیز ہوا ہے تو اگر میں یہاں پہ آگے اسی کمپیریزم ریپورٹ دیکھتا ہوں تو کمپیریزم ریپورٹ کے اندر بھی یہاں بھی چینج ہو کی فگر کہ ٹین تاؤن روپیز اس کے پاس ایکچوال ایکسپینس ہوا ہے اور آپ کے پاس جہاں بھی بل ٹو کرائنٹ اپنے 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 دوہزار پر کرائنٹ کیا ہے لیکن پچاس در پر اس کا ایڈوانس موجود ہے ہمارے پاس تو اس کا مطلب ہے آپ جہاں بھی مائنس ایٹ تھاؤزن کے لاؤس میں ہو لیکن موٹی تھاؤزن کے ایڈوانس آپ کو یہاں شو کر رہے ہیں کہ اپنے لیے اپنے پچاس در پر جو سب سے آخر میں ہم اس کو منیج کر سکتے ہیں یہ ایڈوانس کو ہی ہم جو پیڈ اماؤنٹ میں ڈال دیں گے جو سب سے پیڈ پیڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی اس ٹرانزیکشن اس کے ساتھ ہی کیلئے ہو جائے گی پلس مائنس دونے کے بعد ہمیں جو ہے جیسا ہمیں مائنس میں لاؤس میں آ رہے ہیں تو پلس میں جائے گے ہم بدلے کہ ہمیں کتنا اس پر پروفیٹ ہوا ہے تو اس طریقے سے ہم جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ون بائی ون ساری جوپس پہ جوپس بناتے ہیں اور جوپس کے اوپر ہم انوائز کرتے ہیں پھر اس کے نوری ریسیب کرتے ہیں پھر ایکس میں آکے ہم ایکس میں اس کے شو کرتے ہیں اگر ہم ڈائرکلی کوئی دعا کرنے جاتے ہیں تو وانچرینٹی فارم پہ جا کے وہاں سے ہم اس کی انٹریس کرتے ہیں تو اس طریقے سے آکے ہم جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتے آتے ہیں تو جوپس پہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ شو جاتی ہے کہ ہم نے یہاں پہ کیا ٹرانزیکشن اس کے اندر کی بھی ٹھیک ہے جی تو اگر یہاں پہ آکے ہمیں بے بچ لڑکوں کا حساب کتابی سارا موجود ہے کہ یہاں کے لڑکوں کا حساب کتاب ہے ہم یہاں پہ دیکھ اپنے ان کو بھی سارچ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کتنے پیسے اس نے جو ہے وہ خرچ کیے دے اور کس بنگ میں خرچ کیے دے کس جو پہ کرچ کیے دے وہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ساری ٹرانزیکشن اس پہ کرتے ہیں آپ ٹرانزیکشن کے بعد پھر آپ کے پاس اسی طرح کے سے اس کے لئے باقی مزید فارم سے جیسے ہمارے پاس جو ہے میں آپ اس ساتھ ساتھ دکھا رہتا ہوں کہ میں نے آپ کو وچے ٹی پہم بنا دیا چارڑو بتاتی ہے ایکسپنس ٹرانزیکشن پہم بتاتی ہے چارجز کے سیٹ اپ کیا بنتے ہیں سپلائر کے بنتے ہیں ڈیپورڈنگ میں ہمارے پر کسٹرم جنرلیجن میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ آپ دیکھیں جنرلیجن میں اگر میں اسی جوب کو دوبارہ لیتا ہوں اور میں کسٹرمر لیتا ہوں ایکس وائی زی کا اور میں اس کسٹرمر ایکس وائی زی کے اوپر جو بھی ٹرانزیکشن ہے وہ بھی ساتھ میں جنرل ہو جائے گی اور کیش اسی بہت ہوا ہے انوائس آئی اور یہاں بھی کسٹرمر اور یہ آپ کے پاس جو ہے اس کے پاس جو فائنل بیگر ہے وہ بھی آپ کے پاس آرہی ہے آگے میں پرنٹ سمی دیکھنا جاؤں سمی دیکھ سکتا ہوں سادہ پرنٹ دیکھنا جائے تو آپ اس کے اندر سادہ پرنٹ دیکھ سکتا ہوں کہ پچاس کسٹرمر اور یہ آپ کے پاس جو ہے اس کے ادار پیارج کر لگے ہیں یہ تو آپ کے پاس جنرلیجر ہو گیا اسی طرح کے کہ میں یہاں پر آکے باسی دیکھتا ہوں بینک رپورٹ دیکھتا ہوں تو آپ کے پاس بینک رپورٹس موجود ہیں تو یہ سارے بینک سب کے پاس سارے آ رہے ہیں اب آج کے لیے میں تو کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے کوئی ٹرانزیکشن ہوں گی تو میں اس بینک کو چیک لگاؤں گا سیلیک کروں گا اور سیلیک کرنے کے بعد جیسے میں شو کروں گا تو اس کی ٹرانسکشن یہاں پر آجائے گی اور اگر میں سارے بینک کی دیکھتے جاتا ہوں تو سیلیک ٹرال کر دیں گے اور پھر شو کروں گا تو سارے بینک کی ٹرانسکشن آئے گی لیکن ان دو ڈیٹس کے اوپر ہم دونوں ڈیٹس آج کی ہیں کوئی ٹرانسکشن میں پاس ایسی نہیں ہے جو میں اس کو یہاں دے سکو اپلیکشن میں نے 2014 میں بنائی تھی اور 2015 کی سٹارڈنگ میں جو ہے اپلیکشن لہائی تھی ایمیل کے اندر جو آج تک ہم اشرا تک چھ سال سے چل رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے تو لوگ ہوتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ کنسائنی کی ریپورٹ دیکھتا جاتے ہیں تو یہاں کنسائنی کی ریپورٹ آپ کے پاس آ رہی ہے اب یہ آپ کے پاس دیکھیں سارے کنسائنی آپ کے پاس آ رہے ہیں ہم کسی بھی کنسائنی کے ڈیڈا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ سکتا ہے اگر ہمارے پاس کنسائنی کوئی ہوگا ہم یہاں سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سارے کنسائنی کے نام آ رہے ہیں آپ کے پاس آپ یہاں بھی کہ سکتا ہوں تو آپ جیسے ایکس و ایسی ہمارے پاس تو میں اس کو بھی دیکھنا جاتا ہوں تو اس کی ریپورٹ میں دیکھ سکتا ہوں اگر اس کی ملٹیپل جوپس یہاں پر آ جائے گی آپ کے بعد آپ اس میں کونسی جب کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو چیک لگاؤ گے میں اس کو چیک لگاتا ہوں مجھے اس کی جائی ہے سیلیکٹ راک کر لیا اس کی اس کی روپٹ آئے گی ہمارے پاس تو اگر اسی طریقے سے اگر میں ملٹیپل رپورٹس ہوں گی تو وہ ہمارے پر جہاں پر آ جائے گی اور ہم یہاں پر اس کو جوپ دیکھتے ہیں جہاں سے جو اس کی رپورٹ جنٹ کر سکتا ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس آ رہی ہے کہ ٹین تھاؤزن روپیز اس کا ایکسپینس ہوا اور آپ کے پاس یہاں پر فگر بتا رہا ہے کہ ٹوٹل انوائز اتنی کی گئی ہے ٹین تھاؤزن ایکسپینس ہو چکے آٹھ ایزار پر آپ کی طرف ہے یعنی سب دیکھا آٹھ ایزار پر آپ کی جیب سے لگا چکے ہو آٹھ ایزار پر آپ لوس میں جا رہے ہو لوس میں آ رہے ہیں لیکن وہ پچاس ایڈوانس ہے وہ چوکے ایڈوانس ہی مد میں ہے اس کو اپنے یوز نہیں کرنا اس کو ایڈوانس میں ہوتے پڑھا ہوا ہے تو اس لیے وہ یہاں شہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ کنسائنی کا ڈیٹا ہے لیکن جب اس پچاس ایڈوانس کا آپ کیش کر دو گے اور آپ اس کو جو ہے وہ ایکسپینس میں ڈال دو گے تو اس وضع پر آپ کے پاس وہ بھی یہاں شہ ہو جائے گا کنسائنی رپورٹ میں کنسائنی رپورٹ میں آپ کو دوبارہ ایک پاس بتا دوں کہ اگر ایک کمپنی کی اگر ایک سے زیادہ جوپ سے ریزر میں کچھ سیلیکٹ کر تو مجھے بتا ہے اب دیکھو اس کمپنی کی اتنی ساری جوپ سے اب اب ان سب جوپس کے اوپر اس کمپنی کی ساری جوپس کا ڈیٹا دیتے ہیں آتے تو سیلیکٹ آل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر کسی بھی ایک پرٹیکلر جوپس کا ڈیٹا دیئی ہے تو صرف ان کو چیک لگا لوگے اس کو صرف اس کا ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا تو یہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ کلسہ ہے نہیں وہی یا بھی آپ کو فائدا ہے آئیئے جوپ ویسے لڑکوں بات کیتھی ہم نے ان کے ریٹا آ رہے ہیں تو جاڑے دیکھو آپ کے پاس سارے آئیئے لڑکے آ رہے ہیں دیکھو وہ سارے آپ کے پاس آ رہے ہیں اگر میں ایکس وائزی کا ریٹا دیکھنا جاھتا ہوں ایک سوائزی ایک جوپ پہ گیا ہے فرک وہ اس جوپ پہ گیا ہے اس کے علاوہ کسی وأر جوپ کرنے کیا کہ میں کسی اور کو دیکھتا ہوں ریپورٹ کریں گے تو اس کی ریپورٹ ہمارے پاس آ جائے گی کہ جو اس جوب کے اوپر اس نے کیا گھرچ کیا کتنے لے کر گیا ہے کتنے اس نے گھرچ کیا وہ جہاں پہ آ رہا ہے آپ کے پاس لیکن یہ کتنے لیے اس جوب پہ اس جوب پہ جو میں نے دو جوب پہ چیک لگایا تو ان دو جوب کا اس لڑکی کا خطہ آ رہا ہے نشی طریقے تھے جب جب ہم نے ایکس وائی زی بنایا تھا تو ایکس وائی زی کے ایک ہی جوب ہے اگر میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یا سیلیکٹ آل کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد جہاں پر آکے میں شو ریپورٹ کرتا ہوں تو ایکس وائی زی کے ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا اور ایکس وائی زی کا جو ڈیٹا آئے گا ہمارے پاس اس نے اس نے کیا کیا آپ دیکھیں جب بلکل کلیر ہو گیا کہ دس ہزار پہ وہ لے کر گیا تھا ایکس پیس میں چار ہزار پہ اس نے جو ہے اس کے خرچہ دیا ہے ایشو کیا چار ہزار سے رہا کا خرچہ دیا ہے چھ ہزار پہ اس کی طرف بکایا ہے اب آپ کو فوراں embrzہ لیا کہ دس ہزار پہ وہ لے کر گیا تھا چار ہزار پہ تو اس نے خرچ دیا ہے خرچہ ڈالا ہے چھ ہزار پہ اس کی طرف بکایا ہے جو ہجا آبے آپ کو شو ہو گیا س sabe would Lave際 آپ کے پہ پائی ٹائی کا حساب اس کے اندر محنید ہو جائے گا اور آپ کو سب کے لیے لاجائے گا چھ ہزار پہ آپ کے اب اس کی طرف ہیں تو s HERE مزید اس کے اوپر چھئی ہزار پی ہے گا مزید کھٹچے اسے لے سکتے ہو چھئی ہزار پس کا کش میں پڑھے ہوئے ہیں آپ وہ کسی اور جوب پر لگا رہے ہیں تو وہ جوب اس کو ملے گی وہ جوب کے اوپر لگا دے گا اگر ایک مثال ہے وہ اسی جوب پر لگا رہا ہے تو اس جوب کا کھٹچے دے گا اور جوب پر کھٹچے پر آپ محنج ہو جائے گی کہ شو ہو جائے گا کہ وہ چار ہزار پر اس نے کھٹچ کیا تھا وہ چار ہزار پر یہاں پر شو ہو رہا ہے اور آپ کے پاس چھے ہزار پر جاتا ہے اس کی طرف ابھی بھی آپ کے پاکی ہے دنزہ پر لگی جاتا ہے چھے ہزار پر آپ کے اس کی طرف ہے تو ہم یہاں سے یہ بھی محنج دے گا یہاں بھی کسائے لڑکوں کا حساب کتاب ہمارے پاس آگیا اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر جاتا ہوں آئیوں کو بتا دیا آپ کو آل کنسائنی منتلی رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر دو دیٹس کے اوپر یہاں بانتلی دیکھنا جاتا ہے ڈیلی دیکھنا جاتا ہے یہلی دیکھنا جاتا ہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمیں شو کروں گا تو سارے کنسائنی آپ کے پاس آ جائیں گے کہ جن جن کے اوپر آپ نے جو ٹرانسکشن کی تو ہم نے ایکس وائی زی کی ٹرانسکشن رکھی تھی وہ ہمارے پر جہاں پر جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے اسی طریقے سے ہم یہاں پر رپورٹ پر آ جاتا ہے تو یہاں آل ہیڈ پروفیٹ لاوز سمبری آ رہی ہے کتنے بھی ہیڈز ہیں ان سب کی پروفیٹ لاوز کی سمبری آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے بعد دیکھیں جتنے بھی ہیڈز ہیں میں سیلکیں آل کروں گا تو سارے سیلکٹ ہو جائیں گے سب پر ہیڈ آپ کے پاس آ جائے کہ یہ ساری کمپنیز ہیں کمپنیز ہیں جن کے اوپر آپ نے جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے جن کی اپنے ٹرانسکشن وگرہ جو ہے پورٹ سے کلیئر کیوئی ہے کمپنیز آپ کے پاس آ رہی ہے اگر میں اس پانچ سیلکٹ کر دیتا ہوں اور اگر میں نے ابھی اپنی جو ایکس وائزی بنائی دی اس کو بھی اگر یہاں سرچ کریں گے تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی کہ وہ کمپنی آپ کے وہ بھی یہاں پہ ہوگی یہاں بھی یہاں گیا اگر میں ایکس وائزی کو سیلکٹ کرتا ہوں اور سیلکٹ کرنے پر میں اس کا پرنٹ لیتا ہوں آج کی دونوں کی آج کی دیٹس سیلکٹ رکھے اجاز ہزار دیں اس کے اوپر ہمیں پچاس ہزار پہ ایڈاوانس کی مت میں آئے ہیں تو ہمیں یہاں پہ شو کر جائے آپ کے پاس دوریڑز پر ہی پچاس ہزار پہ ایڈاوانس کی مت میں ہاں پر آئے ہوئے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس ٹرائل بیلنس بھی ہو جیتا ہے ٹرائل بیلنس پہ آ جات گا تو یہ آپ کو فائنل فگر بتائے گا کہ جو کیا فہنل فگر ہے تو تمام کمپنی کی فائنل فگر آپ کو بتائے گا کہ فائنل فگر اس کمپنی کے آپ کے پاس کیا ہے تو یہ ہے کہ جتنے بھی کمپنیز ہیں وہ ساری کمپنیز کے آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس آ جائے گی کہ کون سی کمپنی کے فائنل فگر ہمارے پاس کیا موجود ہے اور ٹوٹل ہمارے پاس کیا ٹراندیکشن کے پاس کیا فگر آ رہی ہے وہ بھی آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گی یہ آپ کے پاس ساری کمپنی کے جو ہے وہ ہے آپ کو شو جائے گا آپ جو بھی یہاں پہ سارٹ کرنا چاہئے мяс realised ہوں سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ پہلی چارے فارم آپ کے پاس آرہے ہیں اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی کمپنی ہوں کو دیکھنا جاتے تو وہ بھی ہم یہاں سے سکوٹہ ہے آپ کے پاس ٹرائل بلانس اس طرح تھے جو ہمارے دب وہ آگیا جوب سیٹ اپ لوجسٹک فارم میں نے آپ کو بتایا جوب انوائس فارم ہاں لیکسا ہی لے سکتا ہے اگر یہ مثال میں وہاں سے نہیں آنا چاہتا تو یہاں سے آ جائیں گے یہاں پہ جو آپ کے پاس جنریٹ ہوگی اور جنریٹ ہونے کے پاس جہاں پہ جنریٹ ہوگی جنریٹ ہونے کے پاس جہاں سے ملے لو آپ کے پاس جی پیل کی جب آپ جہاں سے بھی دے سکتے ہو جیسے آپ کا جارہ نگلے کن ٹی مسائے اور آپ اس کے اک comparing سے آپ ش تو دیکھوا۔ جنشگ سام پہ جعب لوگیز سکتے ہیں حقر صلیت میں اگر آپ پڑھے ہیں سکتے ہیں اور اس کے جićہ سے بھی آپ ٹرال سیکھتےveer لم اقلب اور ایک سوچی رہے ہیں ف grit کے سکتے ہیں اس دنی طرح ہوگا اس بھی ایک کمپنی کے اوپر جتنا بھی ایکسپس ہوگا جو اس اس shipment پہ اس 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 deal پہ جو بھی ایکسپس ہوگا وہ آپ نے یہاں سے منیج کرنا ہے تو یہ آپ کا ایکسپس ہوگا اس کمپنی کے کھاتے میں چلا جائے گا اور اس کمپنی کے کھاتے میں آپ جب چاہے دیکھ سکتے ہو کہ کتنا ایکسپس ہوا ہے اور کتنا آپ کو ملا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ آپ اس میں profit میں ہو یا loss میں ہو ایڈوانس وغیرہ سب چیزیں آپ کے جاپ پر ہیٹ کریں گی تو آپ نے جو بھی جاپ کے پر ایکسپینس کرنا ہے وہ آپ نے اس فارم کے تھرو ایکسپینس کرنا ہے پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ سیس سیکس کی انوائز ہے اگر میں سیس سیکس انوائز بھیجنے جاتا ہوں تو آپ نے یہاں پر سیس سیکس کی انوائز بیج ہوگے آپ کسی کمپنی کو بیج رہا ہے اس کا ایڈریس وغیرہ رکھے اور جب آپ اس کو یہاں سیف کر دو گے تو سیف کرنے کے بعد آپ کے پاس سیس سیکس کی فارم آ جائے گا اور اس کے بعد وہاں سے آپ کا اس کا پرینٹ کی آ جائے گا زندہ SewardT такое آپ نے کتنا ٹیکس کا جاتا ہے وہ وہ ٹیکس کا فیگر ہے آپ اس کے اوپر جو جتنا فیگر آپ دینا جاتے ہیں جدو جو سرویس چارٹی دیں اور جو آپ فیمینج نیس کرنے کے بعد اور اس کے بعد یہ pastel نمر بھی آپ اس فیر مینج کر دو گے اور یہاں پر آپ کے بعد جو ایسے ایسے سکتے پرسند ہے وہ آپ یہاں پر اس کو میلیج کر دو گئے ساری یہ میرے نواز لگیا ہے اور پر سے فکر اس کے نل جا رہی تھی تو کافی میں شورٹ شورٹ طریقے سے سمجھا رہا ہوں اس کو یہ تو آپ میں جب اس کو پیل کرو گئے تو یہاں بھی آجا گئے کہ یہاں بھی سیسے سکتے لیکن چوکہ یہاں بھی چارجز نہ لہ رہے تھے اب میں نے کہا بھی 5,000 چارجز ہے اور اس کے بعد اگر میں اس کے بعد اس کو اس کے پر کتنے پرسند کا ٹیکس ہے وہ کہ میں نے چھروں گا تو یہاں پر ٹیکسی امانٹ جنیت ہو جائے گی اب میں یہاں دیکھے میں نے کہا تو یہ 5 پرسند ہے پہلے جہاں بھی خالق ساہ تو میں نے یہاں پہ دیرکی سیسے سکس کا جنریٹ کر دیا تھا تو اس لئے ایرر آگیا تھا اب جب سے ٹین پرسند ہے تو ٹین پرسند کتنا بن رہا ہے وہ سیسے سکس اتنا بن رہا ہے ٹیک ہے جی آپ جہاں پہ جوب چوکہ میں پہلے جوب کے دروں گیا تھا جہاں پہ جوب آ رہی تھی آپ جو کہ جوب کے دروں نہیں یہاں تو یہاں پہ جوب نہیں آ رہی انٹین نمبر کو اگر آپ پاس کر دو گے اور اسی در کے سے آپ کس کو سیسے سکس دے رہے ہو وہ بھی آپ یہاں پہ آ کے مینیچر ہو گیا تھا جوب ہماری کھلی ہو گی تو ہمارے پاس جوب آرٹومیٹلی یہاں پہ پھل ہو کے آ جائے گی سیسے سکس کے اندر دیکھیں تو آپ جو بھی جو اسے آپ جوب میرے پاس یہاں پہ آ رہی ہے اب میں نے یہاں پہ جوب سرچ کر لی اب میں اس کے اوپر ٹرانزیشن کر رہا ہوں اور ہم نے کہا جی بی ایل اور یہاں پہ آگیا اگر میں اس جوب پہ اب یہاں پہ آگیا تو وہی یہ جو ہم نے کام کیا تھا لیکن ساگیں اس جوب پہ جب کام کریں گے اگر میں ایک چیلے اور سرچ کرتا ہوں یا اگر یہاں پہ آ کے بنائے پہ رہا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ ہوں کیا ہے اور اس کے بعد کیا میں یہاں پہ 합 그럼 정 geen πολύ لیتا ہوں سلو sabia جاو جب بھی کام کر رہا ہوں اور جب بھی کام کر رہا ہوں تو اگر میں یہاں پر آکر اب جب یہاں پر آجاتا ہوں اور اگر میں یہاں پر آکے سیہستیک میں ب acord رہی Stone coordinator's کو دیا 。」 ج Individual آمن بعد آہ، جلدو پر کام کر رہے ہو اور اب اس جاوب کی اوپر افٹاچ settina جانتے ہوں سیشتیکس Fernando Bottom PI Crew، جلدہ کر رہا اور ایڈریس بکرہ بھی دے دی اور یہاں پر آگئی میں سرویس چارجز دیتا ہوں جب میں نے کہا کہ ایک مسائل ہے 15,000 ہے تو اگر میں اس کے اوپر کتنے پرسر ٹیکس دے رہا ہوں تو یہاں سے منیج کریں گے جتنے میں پرسر کر رہا تو اس کے حساب سے کالکلیشن ہو رہی ہے کہ اتنا ٹیکس بن رہا ہے اور یہ امانٹ یہ بن گئی لیکن جی اپنے سے میں نے یہاں پرسن تو میں نے 15,000 سے 1500 ہو گیا اور 15,000 میں 15,000 جمع ہوا اگر میں نے going to save کر لیتا ہوں اور سیٹ کرنے کے بعد میں سرسے ٹیکس کی انوائز دیکھا لوں گا تو یہ آپ کے پاس سیز ٹیکس کی انوائز آئی گئی اب سر سیکسی انوائز کے اندر آپ کے کے پاس کتنے چیدر ٹیکس place کہیں گے گیا ہے اس شکمیٹ کے اوپر وہ بھی آپ کے پاس آ گیا یہ بھی آپ کو توکے اسے چلائن کو یہ بھی آپ کا ایکسپنس میں ہو رہا ہے اسے مطش咚 میں ہے بھی اپنے ٹیکس جو ہے وہ پی گیا ٹیک ہے چش تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر جو ہے وہ ٹیکس ویر آپ نے آپ کو بتا دیا ہے اور پھر اسی طرح کسٹمر ہم کسٹمر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بینک سے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بینک سے ایڈ اور کسٹمر ایڈ کے لیے میں آپ کو مشکل دوں گا کہ آپ یہاں سے ایڈ نہ کرو آپ نے جو ہے وہ سارے سارے چارٹ اور اکاؤنٹ سے ایڈ کرو تاکہ یہاں سے ایڈ کرو گا تو سوالدر بھی آپ ہر جگہ اس کو یوز کر سکتے ہو یہاں آپ اپنی انفرمیشن کے لئے ایڈ کرنا تو ایڈ کاتا ہے پھر اسی طرح آپ کے ایڈ کرتے ہیں آپ یہاں ایڈ کرتے ہیں انفرمیشن دیتے ہیں اس کا لون بیل لیتا ہے آپ کو اوفیس ایڈ لون لیتا ہے اور لون اینج کرتے ہیں اس کی سیلری بھی ہے اور سیلری کی سمبلی بھی آپ کے پاس آ رہی ہے اور یہ ایڈ میں کا اکاؤنٹ ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن من چیزیں وہ آپ کی جوب ہے جس کے اوپر آپ نے آپ کا بزنس آپ کی جوب ہے جو بھی کام کرنا ہے وہ جو پر کرنا ہے آپ دیکھیں میں جہاں پہ دکھاتا ہوں آپ جتے بھی پرانی جوب سے اپنے جو پرانی جوب کے بارے کے میں دیکھو تو دیکھو ایک ایک پائی پائی کا حساب آ رہا ہے کہ آپ کے رسی پر مون کتنی ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس آپ نے جو ہے یہاں پہ پے کتنا کیا ہے اگر میں اس کی بھی آگا کہ اگر دیکھتا ہوں اور اس جوب پہ بھی آگر آگر میں جہاں دیکھتے تو کم پریسم دیکھتا ہوں تو اسے مطلب مجھے بتا دے گا کہ آپ کو اس جوپ کے اوپر کیا فائدہ ہوا کہ آپ کو تیرہ دا چھے سو پچھانوے روپے اس پر پروفیٹ ہوا اگر آپ نے کیا کیا یہاں پہ بلٹو کلائنٹ کتنا کیا تھا اور اسی طرح کے جہاں پہ ایکچوال ایکسپینس کتنے کیا تھے ایکچوال ایکسپینسی ویگر بھی آ رہی ہے اور جو کلائنٹ سے بلایا ہے اس کی ویگر بھی آ رہی ہے تو آپ کو یہ پروفیٹ ہوا اسے ایڈوانس ہی جیتے ہیں اسے نل آ رہا ہے غالی آ رہا ہے ایڈوانس نہیں دیا تھا اسے ڈریکلی جو ہے ٹانسکشن جو انہوں کیتے ہیں اسی بہت ساری کمپنی سے ایڈوانس کے بغیر بھی ہوتا ہے تو آپ کے بھی جتنی کمپنی سے کہ میں کوئی بھی سمپنی سیلیکٹ کرتا ہوں دیکھو اس کی بھی ریسیو اماؤڈ اس کی بھی پیڑا ماؤڈ آ رہی ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پر جو ہے وہ چوبیس چوب سرچ کریں گے اس کا خاتہ آ جائے گا اگر میں یہاں پر ایکسپائنس کی اپنی میں آئی تھی تو وہ بھی ہمارے پاس یہاں آ رہی ہے تو اس کا بھی اگر میں خاتہ دیکھتا ہوں تو یہاں بھی خاتہ ہمارے پاس آ چکا ہے کہ ہمارے پاس کیا خاتہ ہم نے اسے کیا ایکسپائنس کیا اور یہاں پر بھی اس کیلئے مغور دے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جوب سے ہی گھومتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہے تو بسکلی اس اپلیکیشن کے اندر کلائنٹ کے سے ہمیں کیا لینا ہے کیا دینا ہے اس کو منیج کیا ہوئے ایکاونٹ سیکشن سے اگر آپ ہر انٹری جوب وائس کریں گے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل آپ کمپنی کا بزنس صحیح رہے گا کہ اب نقصان میں نہیں رہی کمپنی اب اگر آپ آکھیں بند کر کے یا مینویلی کام کریں گے تو آپ سے مسٹیک گلتی ہو سکتی ہے آپ نقصان میں بھی آ سکتے ہو لیکن جہاں سے آپ کو ایک بائی کا پتہ جل جائے گا کہ آپ کے حوال کیا آپ کو کمپنی سے دینا ہے یہ کمپنی کو دینا ہے کیا پروفیٹ ہوا کیا لاؤس ہوا یہ ساری پوزیشن آپ کو یہاں پر ساتھ سے بتانی رہے گے تو آپ اس کو جو جن کے میں آپ لوگ جو ٹرنی دے رہا ہوں تو آپ میں اس کو امپلیمنٹ کریں اور اگر پریو کو ایشو ہوتا ہے تو پچھا جائے گی کل پہ مجھے مجھے پانٹک کر لیں اور اس ویڈیو کا آرہا ہوں آپ سے دیکھیں آپ اس کو پہل سٹ کریں تو اور جو بنانا چاہتے ہیں جو اسٹونٹس بنانا چاہتے ہیں کیونکہ میں اس کے یوٹیوب پہ بھی ڈاز رہا ہوں تو اگر کوئی بنانا چاہتا ہے تو اس کو مطابق جائے کہ یہ سارے فیچرز اور یہ ٹرانسیکشن ہوتی ہیں کلیرنگ اینڈ فارورڈنگ ایجنسی کی اپلیکیشن میں ٹھیک ہے جی تو اس کو دیکھتے رہے ہیں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے آپ پانٹک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جل اللہ حافظ